ہلو فرنس میرے چینل پر سواگت ہے آپ سبی کا دیسی و دیسی پکوان گائز آج میں لے کر آئے ہوں انڈا کری بنانے کی بہت آسان ریسپی جھٹ پٹ بن جانے والی بہت ہی سوادس سبجی ہے یہ دھابا اسٹائل ریسپی ہے ضرور پسند آئے گی آپ کو ریسپی کو پورا واج کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سوادس لگ رہے سبجی کھانے میں بھی اتنی سوادس ہے تو ضرور بنائیے میں اکثر بناتی ہوں جب میرے گھر میں کوئی مہمان آ داتے ہیں تو ان کو بھی پسند آتی ہے تو آپ ضرور بنائیے آپ کو پسند آئے گی اور ہاں دوستو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جتنا ہو سے کیا اتنا شیئر کیجئے گا انڈا کری بنانے کیلئے میں نے لیا ہے پانچ انڈے اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک تمہاٹر تمہاٹر کی کونٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بڑے سائز کا تمہاٹر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انڈے کی کونٹیٹی آپ کم کر سکتے ہیں انڈے میں نے پانچ لیا ہے کیونکہ میں پانچ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں آپ کم بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے دو بڑے سائز کے علو لیا ہے ایک چھوٹا سائز کا میں نے علو لیا ہے دو بڑے سائز کے علو پروپر میں نے کائزے سے لیا ان کو اچھے سے چھل لیں گے اور کٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک پیاز لیا ہے میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو میں نے چھل لیا ہے اچھا سے اور اس کے بعد میں اس کو چار تکڑوں میں کٹوں گی دھونے کے بعد میں اس کو پیسوں گی دیکھ لیجے فرنس ماف کریے گا دوستو بہت جلدی بن جاتی ہے ریسپی بہت سوادیس لگتی ہے تو بنائی ہے اور بتائیے کہ کیسی بنی ہے جھڑ پر بن جاتی ہے ریسپی اور انڈے کری کی میں نے اور بھی ریسپی اپنے چینل پر ڈالی ہے بلکل نئی ریسپی ہے جا کہ آپ ضرور وچ کریے گا اور پلیز میں چینل کو سپورٹ کریے گا دیکھیں اس کو میں اچھے دھو لوں گی پھر اس کے بعد پیسوں گی دھو لیا ہے میں نے اس کو اب میں اس کو پیس لوں گی جار میں ڈال کے پھٹا پھٹ تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے ہمیں زیادہ پانی نہیں لینا ہے دیکھ لیجی میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے جسے پیسٹ ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے زیادہ پانی لیں گے تو پیسٹ گیلا ہو جائے گا اور پیکنے میں ٹائم لگتا ہے سمائے لگ جائے گا دیکھیں میں نے پیسٹ کو نکال لیا ہے اور اس کے بعد میں گرم مسالہ پیسوں گی ایک میں نے لیا ہے چھوٹی لائچی مزیرہ آٹھ سے دس دانے گول میریج کے ایک ٹکڑا دالچینی اور ایک ٹکڑا جاویتری کے میں نے لیا ہے اور دو لانگ لیا ہے بس اتنی چیزیں میں نے پیسوں گی اور ہاں دوستو اگر آپ کے بس کھڑے مسالے نہیں ہوں گے پیسٹ تو آپ گھر میں تو آپ باہر سے بہر سے بہر کے سبجی مسالے بھی یوز کر سکتے ہیں ایک میں نے ایک جو بڑے سائز کے تماتا لیا تھا اس کو بھی میں نے دال دیا ہے اب میں ساتھی میں سارے مسالے پیسوں گی تھوڑا سا پانی میں نے اٹھ کیا زیادہ پانی نہیں اٹھ کیا کیونکہ ٹماتر بھی اچھا پانی چھوڑتا ہے تو پسا جائے گا اچھے سے دیکھ لیجئے تین سے چار بہر میں نے اچھے اس چلائے اور ہمارا گرہ مسالہ اور ٹماتر کی پیسٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم ایک برتن میں نکال کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹپس ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے آلو کو پانی میں رکھا ہے پانی میں رکھنے سے پہلے تو آپ بھی رکھیں پانی میں بنانے سے پہلے تو آلو کالا نہیں پڑے گا آپ نے ہی کلر میں رہتا ہے دیکھ لیجئے اب میں نے پانی سے نکال دیا ہے اس کو فرائی کروں گی تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے آج جیری کر کے ڈالیے گا فرائی کریے گا جس سے چھیٹہ نہیں پڑتا ہے اب اس کو میں پکنے دوں گی تیز آج پہ میں نے اس کو فرائی کیا ہے جب آلو کا کلر چینج ہو جائے گا تم اس کو ہم اتار لیں گے آلو مارا پک رہا ہے اور ایک طرف میں نے بھگھار دینے کا پرسط شروع کر دیا ہے سبجی کو بھگھارنے کا دیکھ لیجئے میں نے ایک بڑا سائت کا چمچ تیل لیا ہے اور تیل ہمارا گرم ہو چکا تھا تو میں نے ایک چمچ میتھی ڈالا ہے میتھی کے دانے اور اس کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گے پیاس کیونکہ میتھی کا کلر چینج ہو چکا ہے دیری کر کے آنچ میں نے پیاس ڈالا ہے دیکھئے پیاس براؤن ہونے تک ہمیں پکانا ہے اس کو آلو کا کلر ہلکل کا چینج ہو رہا ہے ابھی تھوڑا دیر آلس پہ ہم پکنے دیں گے تب تک ہم اپنا پیسٹ جو تھا اس میں اور چیز مسالے آٹ کریں گی ایک چمچ میں نے ڈالا ہے ہلدی پاوڑر ایک چمچ دھنیا پاوڑر ایک چمچ لادمی پاوڑر چمچ کی کونٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں سائز چھوٹا تھا اور نمک ایک سوکات انوصار ہمیں لینا ہے انسا بھی کو اچھے سے ملا کر رکھ دینا ہے آلو ہمارا ہو چکا ہے اب اس میں فرائی کریں گے انڈا پیاز ہماری پکری ہے براؤن ہو رہی ہے دیکھ لیجئے اس میں ڈالیں گے انڈا دیری آنچ کر کے ڈالیں گے انڈا چیٹے نہیں پڑتے ہیں دوستوں میں آپ کو ٹپس کے ساتھ ریسپی بتا رہی ہوں تو بتائیں گے کیسے لگی آپ کو یہ ریسپی اور اگر آپ اور بھی ٹپس چاہیے ہوں گی تو بتائیں گے دوستوں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کا نہ بھولیے گا دیکھیں انڈے کا کلر ہلکا چینج ہو جائے گا اس کے بعد اس کو نکال لیں گے کیونکہ انڈے کا کلر زیادہ چینج نہیں کرنا ہے ہمیں ہلکا سبس انڈے میں جو سواد ہے وہ بڑھ جائے اور تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو جائے تو اتنا ہمیں فرائی کرنا ہے اب چولے کو بن کر دیا ہے میں نے اور ہمارا جو پیاس ہے وہ براون ہو چکا ہے اب اس میں ڈالوں گی جو مسالے میں نے تیار کیے دیکھ لیجئے ڈالوں گی جو مسالے میں نے اٹھ کیے ہیں تو ان سبھی کو میں ڈال دوں گی اور اس کو ایک سے دیڑ منٹ تک دیری آنچ پر چھوڑ دوں گی پکھنے کے لیے ڈھک کے اگر آپ تیز آنچ پر مسالہ پکاتے ہیں تو مسالہ جلنے کا ڈر رہتا ہے تو دیری آنچ پکائیے اور اس کے بعد تیز کر کے بھون دیجئے مسالے کو تیل چھوڑ دے گا تو آپ کا مسالہ تیار ہو جائے گا یہ آپ کے لیے اپورٹن ٹپس ہے دوستو دیکھ لیجئے فرنس تیل ہلکل کا چھوڑ دیا ہے اب میں تیز آج کر کے دو تین ہاں چلاوں گی اور اس میں اٹھ کروں گی ساری سبجیاں یعنی آلو اور انڈا اٹھ کر دوں گی فٹا فٹ اور اس کے بعد اچھے سے ایک سے دیڑ منٹ تک اس کو بھونوں گی بہت جلدی بن جاتا ہے اور بہت ہی سوادیس لگتا ہے کوکر میں دوستو سمیں بھی بچتا ہے اور بہت ہی سوادیس کھانا بنتا ہے تو میں اکثر کوکریں بناتی ہوں جلدی بن بھی جاتا ہے ان سے بھی کو میں نے ڈال دیا ہے ایک منٹ تک تکٹری بن میں اس کو اچھے سے چلاوں گی تیز آج پہ چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد میں اٹھ کروں گی ہری مرچ دیکھ لیجئے فرنس کلر کتنا اچھا ہے اور مہک خوشبو اتنی اچھی آرہی ہے دوستو بلیب می بہت اچھی خوشبو آرہی ہے اور اس میں جو مرچ تھا میں نے اس کو کٹ نہیں کیا ہے ہلکا سا اوپر سے کھلی کٹ کیا ہے جسے ہرا جو تکھا پہنے ہلکا سا آئے کیونکہ میری جو مرچ تھی لال مرچ وہ گھر کی پسی تھی تو اس لئے میں نے اس طریقے سے ڈالا آپ کسی بھی طریقے سے ڈال سکتے ہیں کٹ کے دو تکڑوں میں کر کے دیکھیں ایک کٹھوڑا میں نے پانی لیا ہے ایک کٹھوڑا ہی پانی میں نے لیا ہے اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے اس سے ہماری گریوی جو ہے بہت اچھی تیار ہوگی اور دیکھ لیجئے فرنس کٹھوڑے کا سائز دیکھ لیجئے آپ اسے ہم پکنے دیں گے تین سیٹی تک میڈیا ماس پہ پکائیں گے اور جب پک جائے گا تو اس کو اتار لیں گے چلا بند کر کے